بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد میاں بیوی کی تین آدات گھر میں غربت لاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے ایسے تین کام ہیں تین آمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہیں یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ جو انسان نیک آمال کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں تو ملے گا ہی لیکن ان نیک آمال کا اثر اس انسان کی اس دنیاوی زندگی پر ضرور ظاہر ہوگا یہ اب دیکھنے والے کی آنپ پر یا نیک عمل کرنے والا اس چیز کو خود محسوس کر سکتا ہے اللہ کے آکام کو پورا کرنے پر ضرور انسان کی زندگی آسان اور خوشحال ہو جاتی ہے اس طرح جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حرام کام کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو اس کی سزا مرنے کے بعد کبر میں اور قیامت کے بعد جہنم میں تو ملے گی لیکن ایسے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی زندگی بدحال ہوگی پریشانیاں اور مصیبتیں اسے گھیرے رکھیں گی پریشان بھی رہے گا اور تنگ دست بھی رہے گا محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے ایسے تین کام ہیں تین آمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا تم لوگ غربت کی دلدل میں فس جاؤگے پریشانیاں اور مصیبتوں کی دلدل میں فس جاؤگے اس طرح فسوگے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا یہ تین کام کبھی نہ کرنا آخر وہ تین کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبدلہ رہتا ہے سونے کی اینڈوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے آخر میاں بیوی کے وہ تین کام کون سے ہیں آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا گھر کی دیوار تھی اسی راستے پہ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے سواری سے نیچے اترے دیوار کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے ہی آپ دیر دیوار کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھے آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کا شوار اسے مارے چلا جا رہا ہے ڈانٹے چلا جا رہا ہے گالی گلوج کر رہا ہے تانے دے رہا ہے کہ اوہ بدوقت جب سے تُو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں جب سے تُو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے امیدی کے جنازے نکل گئے ہیں غربت اروج پر آ گئی ہے میرے لئے ایک پیامت بن کر آئی تھی تو میرے لئے عذاب بن کر آئی تھی بیوی آگے سے رو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا آپ اٹھے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہ شخص باہد نکلا دیکھ کر پتا چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیوی کو لے کر آؤ اس کی بیوی آگئی دونوں سامنے کھڑے ہیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے بیوی کو کیوں رولا رہا ہے کیوں تڑ پا رہا ہے اس نے کہا یا علی یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں اس نے غربت پیدا کی ہے دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں رحمت پیدا کرتی ہیں نعمت پیدا کرتی ہیں اس نے میرے لئے زیوال پیدا کیے ہیں اس نے میرے لئے غربت کو پیدا کیا جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے کب سے تجھے مار رہا ہے یہ سن کر عورت وہ رونے لگی عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں میں جہنم میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ میرا باپ غریب تھا میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو میں نے کچھ نہیں لینا اور اب جب بیہا کر لے آیا ہے تو پھر مجھے تانے دینے لگا تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا یہ چار پائی میری یہ بستر میرا یہ گھر میرا سب کچھ میرا تیرا ہے ہی کیا مجھے تانے دینے لگا غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے غیروں کے سامنے میری تظلیل کرتا ہے مجھے رسوا کرتا ہے اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی آخر میں بھی تو انسان ہوں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے محبت سے بات کرے پیار بانڈے اخلاق بانڈے لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا نہ محبت دیکھی نہ اچھا اخلاق دیکھا یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہزگار دکھائی دیتا ہے لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے اب یہ مجھے مارتا ہے کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی یا امیر المومنیت میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہ مجھے مارتا ہے مارتا رہے مجھے ڈانٹ قبول ہے زلالت بھی قبول ہے رسوائی بھی قبول ہے مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن کم از کم اس کو بولیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالیں اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ میں غربت لے کے آئی ہے ہرگز نہیں انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں غربت کو کس نے پیدا کیا تنگیوں کو کس نے پیدا کیا یقینا اللہ نے اب یہ غربت یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں غربت اس گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے پریشان ہوتا نظر آتا ہے بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا دونوں نے پوچھا یا علی وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں حضرت علی نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جترہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے اپنی نیکیاں زائے نہ کرو نمبر دو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے رزق دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے نمبر تین شیطان کو راضی کرنا یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتے بیوی کو مارنا پیٹنا ڈاڑنا یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہیں اور رب ناراض ہے پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے یہ تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھس جاؤگے